بلکہ وہ میرے ایک جائداد کے مقدمے میں وقیل بھی ہیں سپریم کورٹ میں صرف راستیما ان کے بیٹا بیمار ہے ہرسپتال میں داخل ہے دعا کریں کہ اللہ اس کے شفائے کاملاتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ اور سیتِ آجلہ اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے میرا ہم آج اس نے کہا تھا کہ میرے لئے حرم میں دعا کرا دیں میں نے کہا انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھے شریف لوگ ہیں شریف آدمی ہیں کہتا ہے جی میں نے مزدوری کر کے پیسے جمع کی ہیں دس بیس ازاد سے اب تو جمع ہو گئے ہیں نا مزدوری کر کے کرو یا ڈاکہ مار کے کرو اب تو زکاة دینی پڑے گی جناب کیوں گھبرا رہے ہیں زکاة دینے سے برکت ہوگی نقصان نہیں ہوگا ایک میرا بھانجا ہے بہن کا پیٹا ہے وہ برسے میں پڑھتا ہے غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں زکاة بہن کو بھی دے سکتے ہیں میری بہن حل طرح کے شرک سے وداحات سے گیانی سے نظر سے نیاز غیر اللہ پہ پچھنا چاہتی ہے لیکن وہاں جو دوسری عورتیں ہیں وہ اس پہ نراض ہیں میری بہن کے شوہر بھی نراضگی جتا رہے ہیں فریشان ہے اب کیا کرے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور جمیر ہیں حضر ابراہیم کیوں گھر سے نکلے اسی توحید کے لیے نا کہ باپ نے بھی کہا کہ گھر سے نکل جاؤ لَأَرْجُمَنَّكَوَحْجُنِّي مَلِيَّا میں تمہیں مروں گا تم مجھے کہتے ہیں میں ان خداوں کو چھوڑ دوں تو میری بیٹی اگر توحید پہ چلو گی تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا لیکن ایک بات یاد رکھو حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے باطل ایک دن مٹ جاتا ہے حق غالب آ جاتا ہے ایک دن وہ سارے جو ہیں تیری بات مانے گا کہ تم سچ کہتی تھی بیوی اور شوہر دونوں نوکری کرتے ہیں اگر بیوی یعنی شوہر کو پیسے اس کی ملزی ہے دے دے نہ دے اس کی تنخواہ ہے اس کا ملک ہے لیکن خوشی سے شوہر کو دینا چاہے ملزی ہے اس کی میرے والد فوت ہو جو کہ ان کے لئے حجیں بدل کرو حجیں بدل اصولاً تو حجیں افراد ہوتا ہے ویسے جو بھی کرو جائے گا کہتے جی کہ ایک بدلوی مولوی ہے وہ اپنے آپ کو کتہ کہتا ہے باران یہ ایک توازو ہوتی ہے کہ بعض لوگ توازو میں بڑے بڑے مزرگ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کا مقصد بھی توازو ہو ورنہ کتہ نجس ہے اور وہ ایک مولوی ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کی نیت کا تو اللہ کو پتا ہے اس لئے کسی پر عیب نہ لگائے کریں بہت سارے مزرگوں سے میں نے خود بھی سنا کہ بھائی آپ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو ایسے بھاگیں جیسے کتہ پتھر سے بھاگتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اپنی توازو بیان کرنے کے لئے اپنی ذلت بیان لیکن نہیں کرنی جائیں اللہ نے عزت دی ہے تو کیوں ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ پہلے لوگ برکہ پہن کے پردہ کرتے تھے اب تو خود برکہ فیشن بن گئے اللہ ہدایت دے درود شریف میں آل محمد سے کون مراد ہے حضور کا قلمہ پڑھنے والے سب آل محمد ہیں نماز میں درود ابراہیم کے علاوہ دوسرہ پڑھنا مذہاں کبھنے والے سنوٹ bonito